محمد و نسلی علی رسوله الكریم اللہ تعالیٰ اخباراً عن العبد السالح وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُ اللہ تعالیٰ ایک نیک انسان کے کول کو نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اور میں اپنا کام خدا کے سپورت کرتا ہوں بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے غرص اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَال قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ زَنِّ عَبْدِ بِي وَأَنَ مَأَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي والله الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهربل متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَرُوْيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَنَا مَأَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي بِالنُونِ وَفِيهَا ذِهِ الرِّوَایَةِ حَيْثُ بِالثَّائِ وَكِلَاهُمَا صَحِيْحٌ حضرت ابو حرارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ عز وجلہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسے وہ گمان میرے ساتھ کرے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس جگہ بھی وہ مجھ کو یاد کرتا ہے خدا کی قسم اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو جنگل میں اپنی گم شدہ چیز کو پا لینے کے بعد خوش ہوتا ہے اور جو شخص ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ آہستہ آہستہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دور کر آتا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور یہ الفاظ مسلم کی روایات میں ایک روایت کے ہیں اور اس کی تشریح اس سے پہلے باب میں گزر چکی ہے اور صحیحین کی روایت میں حیسو کی جگہ ہینہ کا لفظ منقول ہے اور وہ دونوں صحیح ہیں جیسا کہ اس باب کی عنوان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب افدل الرجا اللہ تعالیٰ سے اچھی امید وابستہ رکھنے کا بیان یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ کیسا ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسے کیسا گمان رکھنا چاہیے تو سب سے پہلے ایک آیت کو یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یا ان کا قول ہے کہ کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپورت کرتا ہوں یعنی اللہ پر توقل کرتا ہوں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سہیئات مامہ کرو کہ جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے ان کے حالات پر نظر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی بری تدبیروں اور بری چالوں کے شر سے محفوظ رکھا تو گویا جب ایک بندہ اللہ کے حضور پناہ لیتا ہے اس سے مدد چاہتا ہے اس سے اچھی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی امید کو نہیں توڑتے اور اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا وہ اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے اور اس سلسلے میں یہ حدیث جو پہلے بھی گزر چکی ہے بیان کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے فَفْقُرُونِ أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور پھر یہ مزید مثال دے کے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے لوٹ آتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی اتنا خوش ہوتا ہے ایک بندے کے لوٹ آنے پر جس طرح ایک اس شخص کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کی اونپنی سہرہ میں گم ہو گئی ہو اور پھر یکا یک وہ اس کو مل جائے تو گویا اس کی زندہ بھی لوٹ آئے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں بالشت اس کو کہتے ہیں اور ہاتھ جو ہے یہ پورے حصے کو کہتے ہیں اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے یعنی اتنا حصہ تو میں اس کے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں یعنی بندہ اگر تھوڑی سی بھی کوشش میری طرف آنے کی کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ رحمت اور خیر کے ساتھ اس سے ملتا ہوں اور پھر یہاں پر فرمایا کہ یہ مسلم کی الفاظ ہیں اور اس میں سہی ہین کی روایت میں ایک جگہ ہیسو کی جگہ ہینہ کا لفظ ہے تو اس دونوں میں معنی میں کو خاص فرق نہیں پڑتا دونوں ہی اپنی جگہ درست ہیں پھر اگلی حدیث ہے وَأَن جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَلَاسَتِ اَيَّامٍ يَقُولُوا لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنُّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا رواہ مسلم حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین دن پہلے آپ صرف سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ تم میں سے کسی پر موت نہ آئے مگر وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو یعنی اللہ کے بارے میں اچھا گمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے بارے میں گمان قائم کرنے میں اس کے اپنے عمل کا بھی بہت کچھ دخل ہوتا ہے اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو خود بخود گمان اچھا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اگر انسان اللہ سے کیے ہوئے اہد کو توڑتا ہے تو لازمی طور پر انسان کے اندر ایک خوف کا اور ایک مایوسی کا احساس زیادہ اُبھرنے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے کیونکہ میں نے بہت کچھ کسور اور خطائیں کی ہیں تو ایسے موقع پر بھی فرمایا کہ جب بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی ہی امید رکھنی چاہیے اجلی حدیث ہے وان اناس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لک على ما كان منک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لک یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئن لأتیتک بقرابہا مغفرتا رواہ الترمزی وقال حدیث حسن حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو نے مجھ سے نہ کچھ مانگا اور نہ مجھ سے امیدیں وابستہ کی میں تجھے معاف کر دیتا خواہ جیسے بھی گناہ تجھ سے سرزد ہو جاتے مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر تُو مجھ سے معافی کا خاستگار ہو جائے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اے آدم کے بیٹے اگر تُو زمین کے بھرنے کے برابر گناہ لے کر آئے لیکن میرے ساتھ شریک نہ کرے تو میں زمین کے بھرنے کے بقدر مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا یہ ترمزی کی روایت ہے اور حدیث حسن ہے یہاں پر دراصل انسان کو اللہ تعالی سے اچھی امید دلائی جا رہی ہے اور اللہ تعالی ایک طرح سے شکوا کرتے ہیں ایمان کی کچھ رمک ہوگی وہ اللہ تعالی سے بخشش کی امید بہرحال قائم رکھے گا باب الجمع بین الخوف والرجاء اعلم ان المختار للعبد في حال صحته ان يكون خائفا راجیا و يكون خوفه و رجاؤه سواء و في حال المرد يمحد الرجاء و قوائد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغیر ذلك متظاهرة على ذلك امام نوی فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے بندے کے لئے حالت صحت میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہو اور اس کا خوف اور امید برابر ہو اور بیماری کی حالت میں امید کا پہلو غالب رہے جبکہ ہمارے عام طور پر مایوسی کا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے شریعت کے اصول اور کتاب و سنت کے نصوص اور دیگر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں قال اللہ تعالی فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی کی تدبیر سے ہلاک ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں وقال تعالی انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الكافرون اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں پھر فرمایا جس دن بہت سے مون سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ یہاں بھی دونوں چیزوں کو برابر لا کے دکھایا گیا کہ جہاں نیک لوگ ہوں گے وہاں برے بھی ہوں گے اور جہاں نیک عمالی کی وجہ سے چہروں پر رونک والے ہوں گے وہاں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چہروں پر سیاہی یعنی غم اور ناومیدی کی کیفیت چھائی ہوئی ہوگی پھر فرمایا بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے یعنی اللہ تعالی کی دونوں صفات ہیں جہاں وہ عذاب دیتا ہے وہاں وہ بخشش کرنے والا بھی ہے لہذا انسان کو ایسے کام اور ایسی امید رکھنی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالی کی بخشش اور رحمت اس پر نازل ہو پھر فرمایا بے شک نیک لوگ نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں ہوں گے نیس فرمایا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَالْآيَةُ فِي هَذَا الْمَعْنَا كَثِيرَةٌ فَيَجْتَمِعُ الْخَوْفَ وَالْرَّجَاءَ فِي عَيَتَيْنِ مُقْتَرِنَتَيْنِ اس میں کہتے ہیں کہ یہ آیت انہوں نے کوٹ کی سورة القارعہ کی کہ جس شخص کے آمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے اور یہاں پر آیت پوری نہیں قرآن پاک میں آتا وَمَا عَدْرَا كَمَا ہِيَا تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے نارن حامیہ بھرکتی ہوئی آگ اس مضمون کی آیات جن میں ڈر اور امید کو یک جا بیان کیا ہے کسرت کے ساتھ موجود ہے یعنی قرآن پاک میں دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ آتی ہیں اور دو متصل آیتوں میں یا زیادہ آیات میں یا ایک آیت میں بھی ان دونوں کا اکٹھا ذکر موجود ہے یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بہت سی آیات خوف کی آتی ہیں اور پھر ساتھ ہی بہت سی امید کیا جاتی ہیں بعض وقت ایک ہی آیت کے اندر پہلا حصہ خوف کا ہے تو دوسرا امید کا ہے اور اس طرح کی آیات کسرت سے قرآن پاک میں موجود ہیں اب یہاں وہ حدیث لاتے ہیں حضرت ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے عذاب کا پتہ چل جائے تو اس کی جنت میں جانے کی کوئی شخص تمہ نہ کرے یعنی اس کا عذاب اتنا شدید ہے اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو کوئی شخص اس کی جنت میں داخل ہونے سے نا امید نہ ہو یعنی اس کا غزب بھی بڑی شدید چیز ہے اور اس کی رحمت بھی بہت زبردست ہے اب کس کو کیا ملے گا یہ اس کا فیصلہ بہتر طور پر اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے بندے کا کام یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھے نہ تو اس کی امید سے نہ ڈر ہو جائے اور نہ اس کے غزب سے مایوس ہو وان ابي سیدن الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بدعت الجنازة واحتملها الناس اذر رجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدمونی وان كانت غیر صالحة قالت یا ویلها این تذهبون بها حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں اگر جنازہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو مجھے آگے لے چلو اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے افسوس اس کو کہاں لے جا رہے ہو انسانوں کے علاوہ تمام چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں اور اگر اس آواز کو انسان سن لے تو آواز کی خوفناکی کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے یہاں پر دو اہم باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے آمال کے مطابق ہی اس سے معاملہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ جنازہ ایک طرح سے خود زبان حال سے پکار رہا ہوتا ہے یہاں پر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جنازہ تو ظاہر ہے کہ مردہ چیز کا نام ہے جنازہ عربی زبان میں اصل میں اس چارپائی کو بھی کہتے ہیں جس پر میت لادی جاتی ہے اور میت کے لئے بھی لفظ جنازہ استعمال ہوتا ہے اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ جی وہ میت تو مردہ ہوتی ہے وہ کیسے بولتی ہے یا وہ چارپائی جو ہے وہ مردہ ہے بے جان ہے وہ کیسے بول سکتی ہے اصل بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر ایک سنس ضرور موجود ہے اور اگر اس سے مراد انسان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی چیز بول سکتی ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو جیسے قیامت کے دن انسان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے تو اس وقت انسان کہے گا کہ تم کیوں بول رہے ہو تو وہ بولیں گے کہ انتقن اللہ اللہ ذی انتق کل شیئن کہ ہمیں اس ذات نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا دوسری بات یہ ہے کہ انسان نہیں سن سکتا کیوں نہیں سن سکتا اس لیے کہ جس طرح مادی چیزوں کو ناپا جاتا ہے چیزوں کا وزن کلوز میں یا گرامز میں ہوتا ہے اسی طرح آواز کو بھی ڈیسیبلز میں ناپا جاتا ہے انسان بیس سے لے کر سولہ سو ڈیسیبلز تک سن سکتا ہے اگر اس سے زیادہ کی آواز ہو تو انسان اسے سن نہیں سکتا اور اگر وہ سنوا دیا جائے انسان کو تو انسان بہوش ہو جائے مثلا آپ دیکھیں کہ چمگادڑ کی آواز جو ہے وہ اس شدت سے زیادہ ہے اس آواز کے اس وزن سے یا اس پیمانے سے جس سے آواز کو ناپا جاتا ہے کہ جسے انسان سن نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چمگادڑیں صبح اور شام میں ایسے وقت میں نکلتی ہیں اور وہ آواز بھی نکالتی ہیں لیکن ان کی آواز ہم نہیں سن سکتے کیونکہ وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر ہم سن لے تو ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی ہلکی آوازوں کو نہیں سن سکتے لیکن کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان سے بھی کم لیول کی آواز کو سن لیتا ہے یعنی کم سے کم آہٹ کو بھی وہ سن پاتا ہے جسے انسان نہیں سن سکتا اور جہاں تک قبروں والوں کی آوازوں کا تعلق ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ مردے کو جب عذاب آتا ہے تو اسے ایک مخلوق کی ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے اور یہاں پر وجہ بھی بتا دی گئی کہ اگر اس آواز کو یعنی یا تو وہ بہت شدید ہوتی ہے کہ انسان نہیں سن سکتا یا وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ پھر انسان نہیں سن سکتا کیونکہ انسان کا سننے کی رینج جو ہے وہ دوسری مخلوقات سے مختلف ہے لہذا فرمایا کہ اگر وہ سن لے تو انسان اس آواز کو جو زندہ ہیں وہ سن کے بہوش ہو جائیں اس لیے کہ وہ ایسی وحشتناک اور ایسی خوفناک آواز ہوتی ہے اور ایسی حسرتناک بات ہوتی ہے کہ جسے کوئی بھی دوسرا انسان سن کے برداشت نہیں کر سکتا آواز سننا تو دور کی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا سن کے بھی کہ جن مردوں کی جان نکلنے کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ بہت مشکل سے نکلی یا کوئی خاص قسم کے جسم سے ایسی حرکتیں یا خوف کا پایا جانا مردے کے اندر موت کے وقت تو وہ واقعات اور کسے بھی انسان کو ہلا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اگر قبر کھوڑتے ہوئے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے یا دفناتے ہوئے یا کسی کوئی خواب میں کوئی مردہ بری حالت میں نظر آ جائے تو دیکھنے والے کا خوف سے برا عالم ہوتا ہے تو کجا یہ کہ انسان اس جنازے کی آواز سن لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیزیں سنوائی نہیں جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ سن لو جو میں سنتا ہوں اور تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو اور تم بستروں پر لذت سے محروم ہو جاؤ یعنی انسان نید اور دوسرے سکون آرام سب کو بھلا بیٹھے اور اس کے لیے یعنی بیچینی اور خوف اور بے قراری جو ہے وہ عام ہو جائے پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہر آدمی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور دوزخ بھی اسی طرح ہے یعنی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ لازمی طور پر جنت ہی میں جائے گا یا ضرور جہنم میں گر کر رہے گا دونوں چیزیں انتہائی قریب ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ انسان کا اختتام کس پر ہوتا ہے انڈ کہاں جا لگتا ہے کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ نے پڑا ہوگا یہ جس میں آتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا ہے لیکن آخر اس کی بری ہوتی ہے اور وہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی طرح ایک شخص برے کام کرتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں یا وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کے گزشتہ سارے گناہ جو ہیں وہ ماف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے لہٰذا کوئی شخص بھی خواہ عمل کے کسی بھی درجے پر ہو وہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ضرور ہی جنت میں پہنچے گا اس لیے کہ یہ خالصتاً اللہ کی رحمت کی بات ہے اور دوسرا یہ کہ دونوں چیزوں کے چانسے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں یہ بالکل ہوں آپ دیکھیں کہ جیسے انسان ایک پتلی دیوار کی اوپر چل رہا ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم اور دونوں ہی انسان کے ساتھ ساتھ ہوں معلوم نہیں کہ انسان کا چھکاؤں کس طرف زیادہ ہو جائے اور وہ اس طرف جا پڑے لہٰذا اصل میں تو اس طرح کی احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں غافل اور بے خوف ہو کر زندگی بسر نہ کرے اور مطمئن نہ ہو جائے کیونکہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جنت کا شوق رکھنے والا بھی سو نہیں سکتا یعنی غافل نہیں ہو سکتا اور جہنم سے ڈرنے والا بھی وہ بھی کبھی غافل نہیں ہو سکتا مراد یہ کہ جب یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ موجود ہیں تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ بہت محتاط ہو کر زندگی بسر کرے